اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو اسلام علیکم میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر میسیس فرد شاہین بچو آج کا ہمارا عنوان ہے اہد اور اس کے مصنیفیں مقبول انہر دعوتی بیٹا آئے تاریخ ہے اٹھارہ مارچ دو ہزار اکیس اور دن ہے جمعران آج کا جو ہمارا سبق ہے اہد اس کے سب سے پہلے تو ہم اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں کہ اہد کے دو معنی ہیں یعنی یہ دو معنیوں میں استعمال ہوتا ہے مختلف مواقع بھی ہوتا ہے یعنی زمانے کی بات ہوتی ہے اس میں دور کی بات ہوتی ہے دوسرا اہد ہے وعدہ آج کا جو یہ ہمارا عنوان ہے اہد یہ ایک وعدے کے گھونتا ہے یعنی اس میں ایسا عنوان ہے جو افائی اہد کے مطلق ہے وعدے کے مطلق ہے اور یہ پورا عنوان جو ہے ایک شخص اور اس کے وعدے کے ایک نوجوان شخص اور اس کے وعدے کے گھومتا ہے کہ ایک نوجوان شخص سہرہ میں کہیں جا رہا تھا اسے شدید گرمی لگ رہی تھی اور وہ اسے شدید گرمی لگ رہی تھی اور وہ پیسہ بھی تھا اسی طرح وہ نجوان جو ہے گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کسی نخلستان کی تلاش میں تھا یعنی کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں پہ درودوں کے بہت سر ہے جہاں پہ وہ تھوڑی دیر جا کے لیے آرام کر سکے اور سکون حاصل کر سکے گرمی کی شدت کو تاکہ کم کر سکے اسی دوران اسی گھر سے وہ اپنے اونٹ کے ساتھ چلا جا رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک نخلستان نظر ہے وہ بہت خوش ہے وہاں پہ جا کر اس نے اپنے اونٹ کو ایک درخت کے ساتھ باندھیا اور خود آرام کی گھر سے لیٹ گیا ابھی لیٹا ہی تھا کہ تکاوٹ کے باعث اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گیا اور خراتے لینے لگا اچانک اونٹ وہ کھڑا ہوا اور اس نے وہاں سے جانے کا سوچا اپنے کی کوشش کی اونٹ جیسے ہی اٹھا تو اس کی پاؤں پر بندی ہوئی رسی جو تھی وہ ٹوٹ گی اور اونٹ وہاں سے نکل کے درختوں کے پتے کھانا شروع ہو گیا اس باگ جا اس نخلستان کا جو مالک تھا وہ ایک بڑا شخص تھا بڑے شخص نے بہت آوازیں لگائی اس اونٹ کے مالک کو لیکن چونکہ نوجوان تھکا ہوا تھا وہ لیتے ہی سو گیا تھا اس نے بڑے شخص کی کوئی آواز نہ سنی تو ایسے میں بڑے شخص نے ایک پتھر اٹھایا اور اونٹ کو دے مارا اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ پتھر اس اونٹ کو بہت زور سے لگا اور وہ اونٹ وہی پر مار گیا اور وہی پر اونٹ مار گیا اور جب اونٹ مار گیا اور پھر بڑے نے دیکھا کہ اس کا مالک تو سو رہا وہ اسی نوجوان لڑکی کی طرف اب بڑھتا چلا آرہا تھا کہ اس نوجوان کے اچانک سے آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ وہاں پر نہیں ہے جہاں پر اس نے باندھا تھا اور تھوڑا ہی مڑ کے دیکھا تو اس کا اونٹ وہاں تھوڑی دور مرہ پڑا ہوا تھا تو اس نے اس بڑے شخص کو اپنی طرف آتے ہوئی جب دیکھا تو اس نے پوچھا کہ کیا اس اونٹ کو تم نے قتل کیا تو بڑے شخص نے کہا بڑے شخص نے ابھی جواب دیا کہ مجھ سے غیر دانستہ طور پر یہ قتل ہو گیا تو ابھی اس بڑے نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ نوجوان نے اس بڑے شخص کی گردن دو بوجھ لی اور اس کو قتل کر دیا اسے قتل کر کے ابھی اس نے زمین پر پھینکا ہی تھا کہ اچانک سے بڑے شخص کے بیٹے وہاں پہ آنکھ لے اور انہوں نے جب اپنے باپ کی لاش دیکھیں تو انہوں نے فوراں اس نوجوان لڑکے کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا اور وہاں پر پہنچ کر لڑکے نے اپنا جرم جو ہے وہ قبول کر لیا یعنی اس نے اقبال جرم کر لیا اقبال جرم کر سزا کے طور پر اسے قتل کرنا تھا لیکن اس نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ یا حضرت اگر مجھے کچھ دنوں کی مولت دے دی جائے تو میرے سر پر ایک یہودی کا قرض ہے میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے وہ قرض ادا کر لوں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ مرنے سے پہلے تمہارے سر پر جو بھی قرض ہو اسے ادا کر دو تو یہی سوچ کر نوجوان نے حضرت عمر سے گزارش کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مولت دینے کا اس شرط پر فیصلہ کیا کہ یہاں پر جتنے لوگ افراد موجود ہیں اس مجموع میں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے اگر کوئی شخص تمہاری زمانت دیتا ہے تو تم جا سکتے ہو تو وہاں پر اس مجموع میں موجود بہت ساری لوگ تھے لیکن اس نوجوان نے سب پر نظر دڑائیوں سے کوئی بھی اپنا شناسہ شخص رکھائی نہ دیا تو ایسے میں حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس نوجوان شخص کی میں اس نوجوان کی زمانت دیتا ہوں تاکہ یہ جائے اور اپنا قرض ادا کر گیا اگر بل فرض یہ واپس نہیں آتا تو اس کی جگہ مجھے قتل کر دیا جائے جب حضرت ابو ذر غفاری سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیسے ایک اجنبی پر اعتبار کر سکتے ہیں اور کس طرح اس نوجوان کو آپ مولت دینے اور اس کے جگہ خود کو سزا کا مستقر کرنے تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اس ناتے سے کہ یہ مسلمان ہونے کے باوجود خود کو بیجار و مددگار پائے یہاں پہ میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بھی مسلمان ہیں اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتی ہیں لہٰذا میں اس کی میں زمانے دیتا ہوں اور اسے چند دنوں کے لیے جانے دیا جائے تاکہ یہ اپنا قرض ادا کر گیا ہے لہٰذا وہ حضرت ابو ذر غفاری کے زمانت پر زمانت پر وقتی طور پر رہا کر دیا گیا اور کیونکہ وہ مدینے سے بہت دور رہنے والا تھا وہ اپنے گھر پہنچا گھر پہنچ کر اس نے تمام طرح واقعہ اپنے گھرانوں کو بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیشہ میرا اونٹ اس بڑے شخص سے نے مار دیا تھا اور اس کے بدلے میں میں نے اس بڑے شخص کے گردن دوچی تو دانستہ وہ بھی مر گیا تو اس کے بدلے میں مجھے اب قتل کر دیا جائے گا لہٰذا میں واپس اس لیے آئی ہوں تاکہ میرے ساتھ پہ جو ایک یہودی کا قرض تھا وہ میں ادا کر سکوں لہٰذا گھر والوں نے گھر والوں نے اسے بہت اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا سب رونے دونے لگے کہ یہ کیا ہوگیا یہ تم سے کیسے ہوگیا لیکن اس نے کہا کہ مجھے واپس جانے ہر صورت میں ہر صورت مجھے کیونکہ مجھے آنے کے لیے کچھ دن دیئے گیا یعنی ایک مدت متعین کر دی گئی ہے گھر تک پہنچنے کے لیے اور مجھے ہر صورت میں واپس وہاں پہ جانا ہوگا گھر والوں نے اسے کہا کہ تم واپس مات جاؤ کہ یہاں سے مدینہ بہت دور ہے اور یہاں تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا لیکن اس لڑکے نے کہا کہ مجھے ہر صورت میں اپنا اہد پورا کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے اہد کو پورا کرنے کی ہمیں تلقین فرماتے ہیں قرآن پاک میں اسی طرح اس نوجوان نے اپنی تمام جائدات فروخت کی اور اس یہودی کا قرض ادا کیا یہودی کا قرض ادا کرنے کے بعد وہ فوراں سے فوراں روانہ ہو گیا اور فوراں واپسی کے لیے روانہ ہو گیا وہاں پہ موجود جو آخری دن یعنی جو اسے مولت دی گئی تھے اس میں سے آخری دن بچ گیا تھا اور وہ بھی مولت ابھی ختم ہونے ہی والی تھی کہ اس قتلگاہ میں بہت سارے لوگوں کا مجمعہ لگا ہوا تھا وہاں پہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ نوجوان نہیں آیا سب کی ہنکھیں رستے پہ لگی ہوئی تھیں کہ وہ نوجوان کہیں سے نمدار ہو جائے لیکن انہیں کہیں سے وہ عطا دکھائی نہیں دے رہا تھا اور سب یہ اسی میں یہی سوچ رہے تھے کہ اس کی جگہ حضرت ابو زرگ فاری رضی اللہ کو قتل کر دیا جائے گا ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک وہاں پہ شور مچا اور دور سے دھول اٹھتی ہوئی دکھائی دی کہ کوئی آ رہا ہے تو وہاں پہ سب نے شور کیا کہ وہاں پہ نوجوان ابھی آ رہا ہے جب وہ قریب آیا تو واقعی وہی نوجوان تھا وہ جا کر وہاں پہنچا اس نے سب سے پہلے سب کو سب سے معذرت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو زرگ فاری سے معافی مانگی کہ میں لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ میرے گھوڑے کی ذین جو تھی وہ خراب ہوگی تھی ٹوٹ کی تھی اس لئے مجھے تھوڑا اسے ٹھیک کرنے میں ٹائم لگ ہے اور میں وقت پر نہیں پہنچ سکا میں بہت شرمندہ ہوں اب میں قتل ہونے کے لئے تیار ہوں کیونکہ اب میرے سر پہ کسی کا کوئی کرس نہیں ہے اب میں کرسے ازاد ہوں تو اب میں اپنی سزا پانے کے لئے تیار ہوں یہ سن کر تمام مجمع پار یعنی تمام لوگ جو اکٹھے ہوئے تھے ان سب پرسناٹر چھا گیا اور سب دل میں اس کی مسلامتی کی دوائیں کر رہے تھے کہ اللہ پاک کچھ ایسا کر دے اس بڑے شخص کے بیٹوں کے دل میں اللہ پاک رحم ڈال دے تاکہ یہ نوجوان جو ہے بچ جائے کیونکہ یہ اپنی بات میں بہت خرا اور سچا ہے ہر ایک یہی دعا کر رہا تھا کہ اچانک جب اسے قتل کرنے لگے تو اچانک سے بڑے شخص کے بیٹے سامنے ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم نے اس نوجوان کو ماف کر دیا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کتنا سچا اور خرا مسلمان جو ہے وہ قتل کے بدلے میں قتل ہو جائے اور اس کا دور جو ہے وہ ختم ہو جائے ہم چاہتے ہیں کسے ہم ماف کر دیں یہ سنکا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسوں آگے خوشی سے کہ حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ میں بھی یہی دعا کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ نوجوان بچے کیونکہ یہ نوجوان بہت ہی سچا اور خرا ہے اس نے اپنے اہد کو پورا کر دیا ہے اور جو اپنے اہد کو پورا کرتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی جگہ کہیں کوئی بے ایمانی نہیں کرتا تو بیٹھا آپ نے دیکھا کہ اہد کے تحت اس نوجوان نے بجائے جھوٹ بولنے کے بجائے اپنے جرم سے بھاگنے کے اس نے اس کو قبول کیا اور جو وعدہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے وعدے کے مطابق اس جگہ پر پہنچا تو اللہ نے نام کے طور پر ان کے بوڑے کے بیٹوں کے دلوں میں رحم ڈال دیا اور اس کے بدلے میں اسے معاف کر دیا گیا تو ہمیں بھی بچے یہ جو آپ کا عنوان ہے اہد اہد اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ زندگی میں آپ کبھی کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اسے لازمی پورا کریں اپنے وعدوں کا بہت خیار رکھیں اپنے وعدوں کا پاس رکھیں بہت خوش ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کیونکہ جس کا کوئی وعدہ نہیں جس کا کوئی اہد نہیں اس کا کوئی دین بھی نہیں جی بٹا جی آپ بڑھتے ہیں ہم اس کے مشکی سوالات کی جانے